موسیقی اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے چودہ نومبر کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز جیت کے بعد انگلینڈ کپتان نے دنیا کو دیا آپسی احترام کا پیغام شیمپین جشن سے پہلے کپتان نے گروپ سے موئین علی اور عادل رشید کو دور ہٹ جانے کا دیا اشارہ محضہ امینی کی حلاقت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں حصہ لینے پر ایرانی عدلیہ نے ایک شخص کو موت اور پانچ دیگر کو سنائی پانچ سے دس سال تک قید کی سوزا سب سے بڑے تیل ایکسپورٹ کرنے والے ملک سعودی عرب میں اب کارے چلیں گی ہائیٹروجن سے بڑتی آلودگی کو کم کرنے سعودیہ کا منصوبہ روسی صدر پتین اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو روس اور ایران کی درمیان تعلقات کو مزید گہرہ کرنے پر کی بات چیت امریکی صدر جو بائیڈن کی مصری صدر سے ملاقات فلسطین میں امن ہیڈراسی ڈیم کے مسائل روس یوکرین بہران سمیت دیگر امور پر کیا تبادل قیاء بہرین میں پارلیمانی اور بلدیاتی انتقابات ہفتے کے روز وی ووٹنگ تاریخ میں پہلی بار پانچ سو اکسٹھ امیدواروں نے لیا حصہ ایک سو سات قواتین بھی شامل سلووینیا کے باشندوں نے آزاد امیدوار نتاشا پریک موسر کو ملک کی پہلی قاتون صدر کیا منتقب موجودہ صدر بوریت پاہر کی میار ہوگی قتم ترکیہ کے سب سے بڑے شہر استنبول کے پرحجوم کاروباری مرکز استخلال میں اتوار کو ہوا زوردار تھماکہ کم از کم چھے افراد حالات اسیس ازاد زخمے ساؤت آسٹریلیا میں آندھی توفان سو کلومٹر فی گھنٹے کی رفتار کی ہوائے توفان کے باعث چار لاکھ سے زیادہ بجلی کے جھٹکے ہزاروں لوگ بجلی سے محروم اندوستانی وزیر قارجہ ایس جے شنکر کی امریکی وزیر قارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات یوکرین، تنازہ، سٹریٹیجک، ہند، بہرل، کہل اور دو طرفہ تعلقات پر کیا تبادر قیاد جی ٹوئنٹی جلاس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا روانہ ہوئے پی ایم موڈی دیگر سترہ ممالک کے سربراہان کے شرکت کئی ممالک کے قائدین سے ہوگی ملاقات گیان واپی سے مطالق پیپلس آف ورشپ ایکٹ کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ملتوی سپریم کورٹ نے مرکز کو بارہ ڈیسمبر تک جواب داقل کرنے کا دیا وقت مرکز کی موڈی حکومت کا سال دوزار تئیس تک دس لاکھ افراد کو نوکری دینے کا حدف حکومت نے حدف پورا کرنے کے لیے پانچ پوائنٹ کا بنایا پلا بھارت کے پہلے وزرعظم جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش سونیا گاندی ملک ارجن کھرگے نے نہرو جی کی یوم پیدائش پر ان کی یادگار پر پہنچ کر پیش کیا قراج دیلی میں منسپل کورپوریشن انتقابات کے لیے عام آدمی پارٹی نے نہیں دیا ٹکٹ سابق کانسلر حسیب الحسن نے امیدواری نہ ملنے پر ٹاور پر چڑھ کر کیا احتجاج دیلی ایک سائس پالیسی معاملے میں ایڈی کی بڑی کاروائی عام آدمی پارٹی لیڈر وی جے نائر اور تاجیر ابھیشیک بوین پلی کو ایڈی نے کلیا گرفتار گجرات اسمبل انتقابات میں کانگریس کی مہم میں راہل گاندی بھی ہوں گے شریک بھارت جنو یادرہ سے وقفہ لے کر بائیس نومبر کو جائیں گے گجرات سات ڈیسمبر کو نئی دلی میں بی آر ایس کے قیام کا سی ایم کی سی آر کریں گے بقاعدہ اعلان مختلف ریاستوں کے سیاسی اور سماجی کارکنان رہیں گے موجود بی جے پی کو اختیار سے رکھنے سی ایم کی سی آر کی حکمت عملی باوسوخ ذرائع کے مطابق دوزار چوبیس الیکشن میں سو لوگ سباس سیٹوں پر کی سی آر کی توجہ ہے تیلنگان اسمبل انتقابات کے پیش نظر بی جے پی لیڈران کی تربیتی کلاسس زلہ رنگ ریڈی میں بیس تا بائیس نومبر ہوگی کلاسس قومی لیڈران کی ہوگی شرکت راجہ سنگ کی بلٹ پروف گاڑی ہوئی قراب گاڑی پر ظاہر کی ناراضگی ٹی آر ایس حکومت پر اٹھائے سوال کہا موت کی دھمکیوں کے باوجود کس قسم کا دیا جا رہا تحفظ ہیدراباد میں ٹی آر ایس امیلیس شکار کیس کے منظم کے ہوتل میں غیر قانونی تعمیر کر دی گئی مرہادم جی ایچ ایم سی حکام نے بتایا کچھ حصے بغیر اجازت کیے گئے تعمیر تلگانہ تلگو دیشن پارٹی نو منتقبہ صدر کے گیانشور کا پارٹی قائدین سے مشاورت کا آغاز نائب صدر علی مسخطی سے کی ملاقات کہا عوام ہی ہماری طاقت اپنے ڈریسنگ سٹائل کو لے کر سرخیوں میں رہنے والی او ٹی ٹی فیم عرفی جاوید کو ہندوستانی بھاو نے دی دھمکی عرفی کے کپڑوں کو لے کر کی نصیحت تو عرفی جاوید نے کہا سیدھے جیل بھیجوں گی سونے کی قیمتوں میں معامل اضافہ ہیدرباد میں چوبیس کیرٹ سونا چوپن ہزار ایک سو اسی روپے فی دس گرام جبکہ پیور شاندی چھ سو بتیس روپے فی دس گرام درج یہ تھی اب تک کی اہم بچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں